اسلام علیکم مسٹر جین آج ہم اپنی انگلیش شیئر دیکس بک میں ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اپنا انڈیس آپنگ کرنا ہے یہ ہے ہمارا انڈیکس آج ہم یونٹ 3 کی انجوائی دا ویک کا جو لیسن ہے اسے ہم ریڈ کریں گے سمجھیں گے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنا لیسن آپنگ کرنا ہے یہ ہے ہمارا لیسن انجوائی دا ویک سب سے پہلے ورائم اپ ورائم اپ میں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے look at the jumble words they are name of the days in a week نیچے دے گئے جمبل words کو دیکھئے جو دنوں کے نام ہیں can you put them in the right order کیا آپ انہیں صحیح جگہ پر ان کے لکھ سکتے ہیں نیچے یہ جو ہمیں دے گئے ہیں یہ days name ہے جو جمبل فارم میں لکھے گئے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے منڈے ٹک کیا یہاں پہ لکھ گیا منڈے پھر ٹیوزڈے آپ دیکھ سکتے ہیں وینیس ڈے فرائی ڈے وینیس ڈے فرائی ڈے یہ ہمارا یہاں تھرسڈے سٹڈڈے اور سنڈے آپ نے ٹک کرنا ہے اور پھر ون بائی ون اپنے ڈیس نیم یہاں لکھنے ہیں انجوائے دا ویگ مطلب اپنے ہفتے کو اپنے ویگ کو کس طریقے سے آپ نے انجوائے کیا اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہی ہے منڈے اس دی فرس ڈے آف دا ویگ پیر کا جو دن ہے وہ ہمارا بہلا دن ہے ہفتے کا جو بہت زیادہ کول ہوتا ہے منڈے کو میں جلدی اٹھ جاتی ہوں یا اٹھ جاتا ہوں کیونکہ مجھے اسکول جانا ہوتا ہے بچی بتا رہی ہے یہ جو آپ کی پیچھے میں بناوا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ منڈے کو جو دن ہوتا ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کول ہوتا ہے میں جلدی اٹھتی ہوں صبح اور کیونکہ مجھے اسکول جانا ہوتا ہے یہ تھی منڈے کی بات اب ہم ٹیوزڈے پہ آگئے ٹیوزڈے آئی ایم آن ڈی گو ویسٹڈی اینڈ گیم ٹیوزڈے کے دن میں اسٹڈی اور گیمز کھیلتی ہوں بودھ ان کلاس این ایٹھ ہوم گھر میں بھی اور کلاس میں بھی یعنی ٹیوزڈے کو جب وہ اسکول کے طرف جا رہی ہوتے تو وہ اسٹڈی بھی کرتی ہے اسکول میں اسٹڈی بھی کرتی ہے اور گیمز بھی کھیلتی ہے بودھ ان کلاس این ایٹھ ہوم گھر میں بھی اور کلاس میں بھی ٹیوزڈے کو ویسٹڈے کو کہہ رہی ہے ویسٹڈے آئی گو ٹو دی پارک ویسٹڈے یعنی بودھ کے دن میں پارک جاتی ہوں ویئر ویت مائی پالس آئی روم جہاں یعنی جو اس کا پیٹ ڈوگ ہے اس کا نام ہے پالس اس کے ساتھ وہ روم کرتی ہے چلتی پھرتی ہے گھومتی ہے ٹھیک ہے ویسٹڈے کو وہ پارک جاتی ہے تھرزڈے آئی والچ آن ٹیلی ویجن جو میں رات کے دن وہ کیا کرتی ہے ڈی وی دیکھتی ہے مائی فریویٹ پروگرام اس کا فریویٹ یعنی پسندیدہ پروگرام اور جو میرے والد ہیں میرے اپو ہیں وہ میرے ساتھ کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں فرائیڈے آئی سٹڈی جمعے کے دن میں وہ تمام چیزیں پڑھتی ہوں جو میں یاد کر چکی ہوں بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لئے اگر آپ دیکھو سٹڈے دے سکھ ڈے آف دا ویگ سٹڈے دے جو ہفتے کا چھٹا دن ہوتا ہے دے سے بٹھ فور می اینڈ میرے میٹس اٹھ اس دی بیسٹ آف آل لیکن میرے لئے اور میرے دوستوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے سنڈے اس دا لاس جے اتوار کا دن آخری دن ہوتا ہے اور آئی کین پلے دی ہولڈے اور میں اسے پورے دن میں پورا دن کیا کرتی ہوں پھیلتی ہوں بیٹا یہ بچی جو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ پہ بنی ہوئے کے لئے منڈے کو جو دن ہے وہ ہفتے کا بہلا دن ہے اس لئے وہ جلدی اٹھتی ہے کیونکہ اسے سکول جانا ہوتا ہے پھر ٹیوز جے کو جب وہ سکول جاری ہوتی ہے تو اسکول میں وہ سٹیڈی بھی کرتی ہے گیمز بھی کرتی ہے کراس میں بھی اور گھر میں بھی وینزڈے کو وہ پارک جاتی ہے اپنے پالس کے ساتھ جو اس کا پیٹ ڈاغ ہے اور روم کرتی ہے مطلب گھومتی ہے تھسڈے کو وہ ٹی وی دیکھتی ہے اپنا فیورٹ پروگرام اور اس کے والد اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کمپیوٹر پر پھر فرائیڈے کے دن وہ پورا دن سٹیڈی کرتی ہے جو وہ یاد کر چکی ہوتی ہے تاکہ وہ ریوائز ہو سکے وہ بھولے نہ کہہ رہی ہے یہ رہی ہے بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لئے اگر آپ دیکھو سٹیڈے جو ہفتے کا دن ہے وہ ہفتے کا آخر چھٹا دن ہوتا ہے وہ کہہ رہے لیکن میرے اور میرے دوستوں کے لئے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ویترین دن ہے ہفتے کا دن اور سنڈے کا کیونکہ آخری دن ہوتا ہے تو وہ پورا دن کیا کرتی ہے کھیلتی ہے نیچے دیکھیں کچھ تیابہ ہے ہمیں نوڈ شیپ میں ہر جو دن کا نام ہے ہمیں کپٹل لیٹر میں لکھنا ہے وینیس ڈے اس پروناؤنس ایس وینیس ڈے دا ڈی این ڈا ساؤن ڈی آر سائلنڈ ہیار کہنے ہیں جو وینیس ڈے ہے دیکھیں اس میں ڈی بھی آرہا ہے ایک ای بھی آرہا ہے دو دفعہ ای آرہا ہے ایک ڈبلو کے بعد ہے ایک ڈ کے بعد ہے اس میں دو بار ڈی نہیں لیا جاتا کیونکہ ڈی اور ڈی کیا ہوتا ہے سائلنڈ ہوتا ہے یہ ہماری ریڈن تھی اب ہم اپنے ہینڈ آؤٹس کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی کوپی کے نیکس پیج پر یعنی نئے پیج پر بلو کلر سے ٹائٹل پیج بنانا ہے بلکل نیٹ ان کلین آپ نے بنانا ہے پھر نیکس پیج پر آپ نے ٹو کولمز پینسل سے ڈرو کرنے ہیں ورڈس مننگ کی ہیڈنگ ڈالیں گے بلو کلر سے تمام ورڈس بلو کلر سے اور مننگ پینسل سے لکھیں گے پھر نیکس پیج پر آپ ٹو کولمز ڈرو کریں گے ورڈس اپوزٹ کی ہیڈنگ بلو کلر سے ڈالیں گے تمام ورڈس بلو کلر سے اور اپوزٹ پینسل سے اسٹوڈنٹس نیٹ ان کلین کام کریں گے آپ ون فنگر کا گیپ دیں گے جیسے میں نے دیا ہے اس کے علاوہ آپ لفظوں کے بیچ میں یہ تو ورڈ ہیں سنگل سنگل ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کے بیچ میں بھی گیپ دیا ہے فارمیشن دیکھیں میری سیکوینس سے ہے آپ بھی اپنے لفظ ایسے ہی کریں گے دو لائنوں کے دو لائنس میں آپ نے لکھنے ہیں تری لائنس کے تری لائنس میں آپ آگے پیچھے نہیں کرنے اپنا کام خود کرنا ہے پینسل شاپ کر کے اپنا کام کریں گے صفائی سے کریں گے کسی اور سے نہیں کروائیں گے اور اسپیلنگ میسٹیکس کو زیادہ خیال کریں گے کہ اسپیلنگ میسٹیکس نہ ہو چیکنگ میں آپ لوگوں کی بہت میسٹیکس لکلتی ہیں اب ہم اپنے کشن آنسل کی طرف پھر آپ نے نیکس پیج پر کشن آنسل کی ہیڈنگ لائنی ہے بلو کولر سے کشن نمبر اون بلو کولر سے لکھیں گے ہفتے کا آخری دن کا کیا نام ہے سنڈے آنسل آپ نے پینسل سے لکھنا ہے کشن نمبر اون بلو کولر سے لکھیں گے بچے کیوں جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح پیر کی صبح تو آنسل نمبر اون بلو کولر سے لکھیں گے آن سیون او کلوک کب سیون او کلوک آپ نے لکھیں پھر کشن نمبر تری آپ لکھیں گے بچے کیا کرتے ہیں پارک میں دے پلے اندی پارک وہ پارک میں کھیلتے ہیں ورڈ سینٹنسز کی آپ نے ہیڈنگ ڈال لی ہے تمام ورڈس بلو کلر سے اور سینٹنسز پنسل سے لکھیں گے اپنا کام نیٹن کلین کرنا ہے سفائی سے کرنا ہے اب ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گو اللہ حافظ